موسیقی تو میں نے دیکھا کہ سکسس جو ہے صرف کتابی پڑھائی سے انسان کو نہیں ملتی آپ یہ دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے UPSC نے جو سیول سرس ایگزامشن رکھا ہے اتنا top most exam اس country کا اور اس میں graduation میں minimum percentage کیا ہونا چاہیے آپ کو eligible ہونے کے لئے یہ fix نہیں ہے کتنی انٹرسٹنگ بات ہے یا نہیں آپ نے کبھی دھیان دیا سے بات پہ سیول سرویسز ایگزام میں آپ پیر ہونے کے لئے لکھا ہوا ہے you should be graduate from any recognized university that's all اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ کو 60% ہوگا تب allow کریں گے 70% ہوگا تب allow کریں گے کیا مطلب ہوا اس کا کیا سوچتے ہیں آپ اس کے بارے پر excuse me everyone should get a chance that is one thing then what else there's a potential in everyone right or academic performance not you آپ نے کیا کہا anyone can be IIS میں اس کو کہوں گا anybody can be successful in the life میں اس کہنا چاہوں گا ہر انسان successful ہو سکتا ہے خیر اس بات کو اس سے سمجھیں اس میں academic talent کی تلاس نہیں ہے اس میں administrative talent چاہیے اور آپ کو سہجان کے بہت اچھا لگے گا کہ اکبر بارسہ اتنے مہان بارسہ ہو کے انپڑ تھے جانتے ہیں آپ بالکل انپڑ آپ نے جوہدہ اکبر یہ آپ نے دیکھا ہو تو بڑی مشکل سے انہوں نے جوہدہ نے اردو میں اکبر نام لکھنا سکھا دکھانے کے لئے گئی تو اکبر اپنا نام بھی نہیں پڑھ پائے بولا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کی رہے جب بچپن میں اکبر کو پڑھایا جا رہا تھا اردو کے basic alphabet الیف بے الیف بے تیسرا alphabet کبھی نہیں آیا پتہ ہے کیوں نہیں آیا آپ جانتے ہیں کیوں نہیں ہوا چونکہ ایک بالک کے روپ میں ایک پرسن کے روپ میں اکبر ڈائنیمک ہو کر کہاں جب مولانا صاحب ان کو سکھائیں تو اتنے دن میں کوئی گلری نظر آئے تو اس کے پیچھے بھاگ جائیں اور جب تک لوڑ کیا ہے پھر علیب بے پھر کبھی وہ گھوڑے کے پیچھے بھاگ لیں پھر لوڑ کیا ہے پھر علیب بے مولانا صاحب دکھی ہو گیا ایک مہنہ ہو گیا ایک مہنے تک علیب بے علیب بے علیب بے آگے بڑھے نہیں تو بولے جہاں پنا میں تنگ آگیا ہوں آپ سے آپ تو پڑھیں گے نہیں لیکن یہ بھی تیہ ہے کہ میں سب بھول جاؤں گا چونکہ اس کے آگے کیا ہوتا ہے میں رٹ رٹ کے اسی بھی بسا بھول جاؤں گا آگے جانتے ہیں اکبر نے کیا جواب دیا انہیں کہا مولانا صاحب آپ بالکل چنتہ نہ کریں چونکہ جتنے بھی مہان لوگ اس دنیاں ہوئے ہیں سب انپڑھ ہوئے ہیں ہمارے پروفیٹ محمد کبھی سکول گئے نہیں جیجز کبھی سکول گئے نہیں اب اگلی بار میں مہان بنوں گا چونکہ میں بھی انپڑھوں اب آپ سوچیں گے سر ہم پڑھ لی کے تو بڑا گلتی کر گئے ہیں نہیں آج کے سمیہ میں آپ کے لیٹریٹسی ایمپورٹنٹ ہے بڑ آپ کا لیٹریٹ ہونا یہ گارنٹی نہیں دیتا ہے کہ آپ سکسیسپول بھی ہوں گے لائف میں کسٹوری کنڈل بسے مرگ ڈونڈے بن ماہی ایسے گھٹی گھٹی رام ہے دنیا دیکھے نہ ہی کیا مطلب وہ اس کا کسٹوری کنڈل بس ہے مرگ کے کنڈل میں کسٹوری ہے لیکن اس کو خشبو کی ثلاث میں ہمیسہ مرگ بھٹکتا پھرتا ہے جنگل تو جنگل کہاں ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں میرے اندر ہے اسی پرکار سے ہر کسی کے اندر پربو کا ڈیواز کرتا ہے میں اپنے سکسیس کے بارے میں کہتا ہوں آپ کے سکسیس تو آپ کے اندر ہے جب پربو کا ڈیواز آپ کے اندر ہے تو وہ فیلیر کیسے ہو سکتا ہے وہ تو سکسیس پل ہونا ہی کیوں نہیں ہم اپنے آپ کے اندر ڈھونے ہم نے اس کو ڈھوننا چھوڑ دیا کسی نے ساعت نہیں سکھایا کہ اپنے اندر ہی سب کچھ ہے اور پھر ہم کتابوں میں سب میرے ڈھونڈتے رہے تو وہ پھر کیا ہو گیا ہمارے دماغ کو ہم نے کیا کیا ڈیٹا بینک تو بنا دیا اس کو پروسیسر دیا ہی نہیں ہم نے اپنے دماغ کو جو ہے نولیج سے تو بھر دیا لیکن اس کو وزڈم نہیں دیا انجام کیا ہوگا کہ ہم ڈیٹا بینکی بن کے گھومتے رکھتے اور آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ ڈسٹ بین کہاں ہے ہر انسان اپنے دماغ کو ڈسٹ بین بنا کے گھومتا ہے نہیں سمجھ میں آیا جتنے لوگوں کی شکایت ہے کٹسیجم ہیں نیگیٹیو ہیں آپ اپنے دماغ بولو میرے دماغ کو سب ڈال دو آپ آرام سے کھول دیتے ہیں کسی کو کٹسیجم کر رہا ہو کسی کو گھگالی دے رہا ہو آپ ہر بات کو اپنے اندر سن رہے ہو دھیان رکھی سب سے بیوٹیوپل جگہ ہمارا کیا ہے اپنا دماغ ہم کیا ہیں دماغ ہیں اور کچھ نہیں ہے ہم کیا ہیں ہماری میمری ہے ہماری میمری اڑا دی جائے ہم کچھ نہیں ہے ہم اسی پرکاس ہو جائیں گے جیسے گجنی میں آمیر کھا ہے نا جیسے گجنی میں آمیر کھا آپ کی اسی پرورتی جیسے آپ کی میمری اسی حساب سے آپ بولیں گے اسی حساب سے سوچیں گے اسی حساب سے سب کام کریں گے don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update